کون کہتا ہے کہ پرتی بھائیں بڑے سہروں اور بڑی صفدہوں سے ملتا ہے لیکن یہاں جو کرگ گجرے ہیں ہمارے شورب جی جو یہاں دبرا کے ایک چھوٹے سے سہر سے آتے ہیں انہوں نے جو کرگ دکھایا ہے وہ شاید کسی ہمارے سہر یا انہیں چھوٹے سہروں میں کسی نہ نہیں دکھایا ہوگا آج ہمارے ساتھ ڈبلو ڈبلو ای کے جو بیجیتہ ہیں جو انہوں نے انٹرنیشنل پیٹل پر بھی اپنی پرتی بھائیں دکھائی ہیں وہ آج ہمارے سات ہم انہیں ان کا نمشکار کرتی ہیں اور دکھاتے ہیں نمشکار سراج منجاب کیسری پر آپ کا شوقت ہے کس طرح سے آپ نے یہ سفر ہے اتنا مجبوس کیا ہے کس طریقے سے آپ نے یہ سفر کیا ہے بہت مشکل سفر تھا بہت مشکل بھی تھا اور بہت لمبا سفر بھی تھا لیکن اپنے چھوٹے شہر کی جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے پریبار ہمارے دوست ہیں ہمارے پڑوسی جو ہماری سکارات مکسوچ ہے اس کے ساتھ وہ پریشانیاں بھی دور ہوتی گئیں محنت کی ہے تھوڑا سمیں لگ گئیں لیکن اپنے لوگوں کے پیار سے اور پوزٹیوٹی کی وجہ سے آج میں آؤں آپ سبھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا وہ بتایا انہوں نے کہ ہمارے جو پریبار تھا انہوں نے ساتھ دیا ہمارے مطروں نے ساتھ دیا اور ان کا ساتھ لگاتار پوزٹیوٹی کے طور پر ملتا رہا ہے اور ہم ان سے جانیں گے کہ ابھی اور انہوں نے جو سیریلوں میں کام کیا اور وو ای میں کام کیا اور کئی موویوں میں بھی کام کیا ہوتا ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے یہ سنگرس کے تھا جہاں میں نے بھیم کا کریکٹر کلے کیا ایکچلی میری منزل وہ نہیں تھی میری منزل شروعات سے ہی ڈیوی ڈیوی رہی ہے لیکن ڈیوی ڈیوی پہنچنے کے لیے جب آپ کو ممبئی میں رہنا ہے سروائب کرنا تو آپ کو کام کرنا پڑتا ہے فائننشل ہم لوگ اتنے چھوٹے شہروں میں ہم مدھیمور پریواروں سے آئے لانے والے لوگ ہیں تو میں نے مہا بھارت کیا پہلے اس کے بعد میں نے سنکٹ موچن حنوان سونی کی لی کیا اور اس کے بعد جب میں دھرما کی فلم سائن کی برہما سائن کی اسی ٹائم میں ڈیوی ڈیوی سے کانٹریکٹ آیا اور مجھے انہیں انفرم کیا کہ آپ ٹرائ آؤٹ کے لیا سکتے ہیں اور میں ٹرائ آؤٹ دیا دوبائی میں جہاں چالیس دیشوں کے چودہ دیشوں کے چالیس پہلوان تھے جن میں سے مجھے چنا گیا اور یہ میری لیے بہت گرب کی بات ہے مجھے پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میں چھوٹے شہر ڈبرا سے نکل کے اور دوبائی میں چودہ دیشوں کے جو ٹاپ فورٹی ایتھلیٹ ہیں ان کی بیچ سے نکل کے امریکہ پہنچاؤں یہ میری لیے بہت گرب کی بات ہے اور مجھے میں کہتا ہوں کہ چھوٹے شہر ہو ہے بڑا شہر ہو آپ میں اچھا سکتی ہے نا آپ اگر کسی بھی چیز کیلئے آپ کی اندر بھوک ہے تو آپ وہ چیز آپ کو ملتی ہی ملتی ہے تو انہوں نے بتایا کہ جو اچھا سکتی ہوتی ہے وہی آپ کی بھوک ہوتی ہے وہی آپ کو سپلتا کے زگر پر لے جاتی ہے ہم ان سے اور بھی جانیں گے کی وہ جو کی ایک کسان کے بیٹے ہیں اور انہیں یہاں پہ پورا جو جس چھیتر سے بلانگ کرتے ہیں پورا ایریا کسان ہے تو وہاں کے جو بچے ہیں یا جو یوباں ہیں ان کے لیے کیا پرانہ رہی گی ان کے لیے دیکھیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کسان ہیں میں اس کو بہت اچھا مانتا ہوں کیونکہ ہم ہمارے جو بیک گراؤنڈ سے ہمارے دادا ہمارے پاپا ہم جو کسان رہے تو ہمارے اندر وہ جو باڈی کے اندر شمتہ ہے نا وہ ایک نارمل شہر کے بچوں سے زیادہ ہیں کیونکہ ہم لوگ گرمی میں رہنا جانتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کب کھیتی ہوتی ہے کب پانی دینا ہے کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو دادا یا پاپا نہیں جا پا تو ہمیں کھیتوں میں بھی جانا پڑتا ہے کھیتوں میں کٹائی کے دوران بھی دیکھنا پڑتا ہے تو ہم شارک گروپ سے اور مانسی گروپ سے بہت مجبود ہیں ہمارے دماغ میں سٹریس نہیں ہے بڑے شہروں کی طرح بہت پریشرائز نہیں ہے تو یہ ہماری سب سے اچھی بات ہے اور ہمارے لیے بہت پوزٹیوٹی ہے تو سبھی لوگوں سے میرا کہنا یہ ہے کہ ہم بہت مجبود ہیں شارک اور مانسی گروپ سے اب ضرورت ہے چھوٹے شہروں کے لوگوں کو صرف ایک دشاہ دینے کی اگر ایک اچھی دشاہ مل گئی ان کو تو چھوٹے شہروں کے قسموں کے جو بچے ہیں یہ وہ ریزلٹ دیں گے جو ہم نے کبھی سپنے ہوئے بھی نہیں سوچے تو جیسا بتا رہے ہیں کہ جو ان کو دشاہ اگر صحیح مل جائے تو وہ اپنے مقام پر پہنچ سکتے ہیں میں ان سے یہ بھی جانوں گا کہ ان کو دشاہ کس طریقے سے ملے اور یہ آپ ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں کیا جی آپ نے یہ کوشن پوچھا یہ میرا فیوریٹ کوشن ہے اور یہ میں بتا دوں آج آپ کے چینل کے مادے میں سب کو کہ میں جو مجھے سٹرگل کرنا پڑا ان چیزوں تک پہنچنے کے لیے سترہ سال مجھے لگ گئے مجھے لگتا ہے کہ کوئی بندہ میری فیلڈ میں آنا چاہتا تو اسے شاید ایک ہے دو سال میں وہ چیز مل سکتی ہے کیونکہ اسے دشاہ میں دے دوں گا میں اپنے لوگوں کے لیے اپنے شیطر کے لوگوں کے لیے ہمیشہ کہتا ہوں آپ کبھی بھی مجھ سے ملے ہیں میں جب بھی انڈیا ہوں آپ مجھ سے ملے ہیں مجھ سے بات کریں جو بھی پوچھنا کروں گا یہاں سپورٹس کو ڈبل اپ کروں گا اپنے شیطر میں اپنے اس کی ویلیو میں نے سمجھی ہے تو جیسا وہ بتا رہے ہیں کہ میں ان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن کچھ ابھی چکی مجبوری ہیں ان کی ابھی نہیں کر پا رہے ہیں لیکن اس کے بابجود بھی پوری طریقے سے وہ سچا میں اور ان کے لیے کرنے کے لیے وہ واپس آئیں گے تو ضرور ان کے لیے کچھ اچھا کریں گے اور میں جانوں گا ان سے کی آگے اور ان کی کیا پلاننگ ہے ان کے کار کو لے کر ابھی میں آج واپس جا رہا ہوں آج کل میں یو ایس مہت جاؤں گا اور میرے ریسلنگ مہتر شروع ہو جائیں گے تو ابھی میرا پورا فوکس جو ہے وہ ڈیوی ڈیوی کے اوپر ہے اس کے ساتھ بھی سرپرائز ہے کچھ آپ لوگوں کے لیے ایک فلم میں نے ابھی بوجل ابھی ایک فلم سائن نہیں کی ہے تو سرپرائز ہے ڈبرا کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے اور فیلال میرا پورا فوکس ڈیوی ڈیوی کی طرف ہے اور آنے والے دو تین سالوں میں آپ میری فلم بھی دیکھو گے لیکن ابھی زیادہ طرح بجے ڈیوی ڈیوی میں ہی دیکھو گے تو ابھی انہوں کا کہنا ہے کہ ابھی باپس جا رہے ہیں ڈیو ڈیوی کے لیے اور یہ جو مقام ہے اس کے ایک نئی فلم بھی ان کی آ رہی ہے ڈبرا سے پنجاب کسری کے لیے بھرت راب اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد